لیکن حسن و حسین کا عقیقہ ان کے نانا نے کیا تھا صحیح روایت نسائی کی 4,219 نمبر کی روایت تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کے عقیقے میں دو دو دمبے دو دو میڑے زوا کیے تھے عقیقہ میں اور کہا اللہم احببہ و احب من یحببہ اے اللہ تو حسن سے محبت فرما اور جو حسن سے محبت رکھے تو اس سے محبت فرما یہ صحیح بخاری کی دو ہزار اکسو بائیس اور صحیح مسلم کی دو ہزار چار سو اکیس نمبر کی حدیث ہے بائیق چلانے والے اسٹنڈ دکھانے والے ہمارے نوجوان کمارے رہتے ہیں تو بائیق کی سپیڈ الگ رہتی ہے اور شادی کے بعد الگ ہوتی ہے اب بچے ہو جاتے ہیں تو تھوڑی سپیڈ اور کنٹرول میں آ جاتی ہے آدمی تھوڑا موت سے ڈرنے لگتا ہے بزدل ہو جاتا ہے اسے یہ لگتا ہے ہمارے بچے بھی ہیں ہماری بیوی بھی ہے ہماری فیملی بھی ہے اللہ کے نبی نے کتنی پیاری بات کی اولاد انسان کو بخیل بنا دیتی ہے اولاد انسان کو بزدل بنا دیتی ہے آئیے حضرت امیر معاویہ کی زبان سے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں حضرت حسن کی فضیلت میں نہیں ملیں گی آپ کو یہ روایتیں گالیاں ملیں گی حضرت معاویہ کے لئے گالیاں ملیں گی بنو مئیہ کے لئے یہ روایتیں کوئی نہیں بیان کرے گا بڑے بڑے انجینئر نہیں بیان کریں گے یہ روایتیں جنہوں نے امت کو یہ پیغام دیا کہ امیر معاویہ بہت برے تھے نعوذ باللہ اور بڑے دشمن تھے اہل بیعت کے یہ حدیث کیوں انجینئر لوگ چھپا لیتے بھائی دین بیان کرنا یہ انجینئروں کا کام نہیں انجینئر اپنا وہ ڈینٹنگ پینٹنگ مرمت اور امت کا کام کریں وہی زیادہ ان کو مبارک ہے لوگوں نے کہانیاں گڑ دیں ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے حضرت فاطمہ کو ان کا حق نہیں دیا عمر وہ ہیں جنہوں نے حضرت فاطمہ کے گھر کے دروازے کو آگ لگا دی یہ جھوٹے قصے بنانے والوں تم پر اللہ کی لعنت ہو تم نے ابو بکر عمر جیسی بزرگ اور مقدس ہستیوں کو اہل بیعت کا دشمن بنا دیا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحسن والخسین سیدہ شباب اہل الجنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن و حسین الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مضل له و من يضلل فلا ہا دی له و اشہد ان لا الہ اللہ اللہ وحده لا شریک له و اشہد ان محمدًا عبده و رسوله يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَأَنْتَقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عُظِيمًا اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْهَدِيْهَ دِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهُ هَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدَعَ وَكُلَّ بِدَعَةٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّار اعوذ باللہ من الشیطان الروجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبْ عَنْكُمُ الرِّجِسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا محترم حضرین عظمتِ صحابہ وَأَهْلِ بَيْت اس موضوع پر آج یہ چھٹا پروگرام ہے اور آج ہماری گفتگو کا انوان ہے سیرتِ حسن و حسین رضی اللہ عنہما آج میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی محبوب اور بڑے ہی چہتے اور بڑے ہی لادلے نواسوں جو اللہ کے رسول کے صحابی بھی ہیں اللہ کے رسول کے اہلِ بیعت میں سے بھی ہیں اور جن کی بڑی فضیلت اور بڑا مقام ہے بڑا درجہ ہے آج ان دونوں نواسوں کی زندگی کے بارے میں اور ان کے فضائل کے بارے میں ہم بات کریں گے اصل میں ہمارے یہاں یہ نظریہ بن گیا ہے کہ اہلِ بیعت کا تعلق ایک خاص طبقے سے ہے جو اہلِ بیعت کو مانتے ہیں وہ صحابہ کو نہیں مانتے ہیں جو صحابہ کو مانتے ہیں وہ اہلِ بیعت کو نہیں مانتے ہیں سونے پر صحابہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ اپنے بچوں کے نام رکھنے میں بھی اب علی حسن حسین یہ نام جب کوئی رکھتا ہے یا سنتے ہیں ہم یہ نام تو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو فلا فرقے کے لوگ ہیں فلا طبقے کے لوگ ہیں حالانکہ یہ جہالت کی بات ہے بھئی علی حسن حسین فاطمہ یہ نام رسول کے بیٹوں رسول کی بیٹیوں رسول کے نواسوں کے نام ہے یہ نام رکھنے چاہیے اور یہ نام رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اگر کوئی اپنی جہالت کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ یہ نام رکھنے کا مطلب کی فلا طبقے اور فلا فرقے سے تعلق رکھتا ہے وہ اپنے دماغ کا علاج کرائے بھئی حسن حسین کا نام نبی نے رکھا ہے حضرت علی رسی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ جب میرے گھر میں حسن پیدا ہوئے یہ مسند احمد کی روایت تھے 777 نمبر کی روایت کہا کہ جب میرے بڑے بیٹے حسن کی پیدائش ہوئی تو میں نے ان کا نام رکھا حرب حرب کے معنی کیا ہوتے ہیں جنگ بھئی حضرت علی بہادر تھے جنگ و جدال سے انہیں ایک تعلق تھا ان کی ایک فلٹ ہی وہ بچے کا نام انہوں نے حرب رکھا کھڑکی بن کر دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ نے کہا کہ نہیں میرے نواسے کا نام حرب نہیں رہے گا میرے نواسے کا نام حسن رہے گا دوسرا بچہ پیدا ہوا ایک سال کے بعد حسین رضی اللہ تعالی حضرت علی کہتے ہیں میں نے پھر اس بچے کا نام بھی حرب رکھا اللہ کے نبی نے کہا نہیں اس کا نام حرب نہیں رہے گا اس کا نام حسین رہے گا اور پھر تیسرا بچہ پیدا ہوا حضرت علی کہتے ہیں پھر میں نے سوچا کہ اپنے ایک بچے کا نام تو کم سے کم حرب رکھ دوں نبی نے کہا نہیں اس کا نام محسن رہے گا حسن حسین محسن یہ تین بھائی تھے محسن کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور پھر حضرت علی سے اللہ کے رسول نے کہا ہی جو نام میں نے تم کو بتائے حسن حسین اور محسن یہ ویسے ہی نام ہے جیسے حضرت حارون نے اپنے بچوں کے نام رکھے تھے حضرت حارون کے بچوں کا نام کیا تھا شبر شبیر اور مشبر اس لئے حضرت حسن کو شبر بھی کہا جاتا ہے حضرت حسین کو شبیر بھی کہا جاتا ہے اور حضرت محسن کو مشبر بھی کہا جاتا ہے یہ رسول کے رکھے ہوئے نام ہیں تو یہ غلط فہمی دیماغ سے نکال دو علی حسن حسین یہ ہمارے نام ہیں بھائی ہمارے رسول کے رکھے ہوئے نام ہیں ہماری جماعت علی حدیث کے بڑے بڑے علماء کے نام میں حسن و حسین لگا ہوا ہے ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم تھے ہیں نواف صدیق حسن خان کا نوجی بھوپالی ہماری جماعت کی ناک تھے سید نظیر حسین محدث دہلوی ہندوستان کی آزادی میں پٹنا کے اندر ایک محلہ تھا صادق پور اس محلے میں ایک خاندان تھا مولانا عنایت علی ولایت علی سب علی علی والے نام ہیں تو یہ علی حسن حسین یہ اہل بیت کے نام ہیں یہ ہمارے بھی نام ہیں میرے بھائی یہ اپنے بچوں کا نام رکھنا چاہیے یہ کتان یہ نہ سمجھے کہ یہ جو ہے ایک خاص طفقے کا نام ہے اور وہ لگ اپنے بچوں کا رکھتے ہوں وہ اپنی سوچ اور اپنے ایڈیولوجی کے حساب سے رکھتے ہوں ہم تو اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں حسن حسین پیارے ہیں اور ہمیں جتنے حسن حسین پیارے ہیں جتنے علی پیارے ہیں اتنے ہی عثمان پیارے ہیں اتنے ہی عمر پیارے ہیں اتنے ابو بکر پیارے ہیں بھئی ہمارے تو دونوں ہاتھ میں لڈوئے ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ بھئی اہلِ بیت کی محبت کا بڑا دعویٰ ہے اور صحابہ پر ہم جو ہے تانو تشنی کر رہے ہیں ہم تو سب سے محبت کرتے ہیں بھئی ہماری رشتداری نہ علی سے ہے نہ حسن سے ہے نہ حسین سے نہ ابو بکر سے نہ عمر سے ہے ہم نے کلمہ پڑھا ہے محمد الرسول اللہ اللہ صل اللہ علیہ وسلم کا اور جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے ہمیں تعلیم دیئے کہ میرے اہلِ بیت سے بھی محبت رکھو اور میرے صحابہ سے بھی محبت رکھو آئیے سب سے بڑے حضرتِ علی کے جو بیٹے تھے رسول کے بڑے نواسے حضرتِ حسن ابنِ علی جن کی کنیت تھی ابو محمد ان کی زندگی کے حالات دیکھتے ہیں حضرتِ حسن نزی اللہ تعالیٰ نے سن تین ہجری میں اور ان کا نام اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم میں حسن رکھا اور عجیب بات یہ ہے حقیقہ کون کرتا ہے باپ کرتا ہے عام حالات میں تو باپ ہی کرتا ہے باپ اگر زندہ ہے لیکن حسن و حسین کا حقیقہ ان کے نانا نے کیا تھا صحیح روایتِ نصحی کی چار ہزار دوسو انیس نمبر کی روایت اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کے حقیقے میں دو دو دنبے دو دو میڑے زوا کیے تھے حقیقہ میں حضرتِ حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی ماں کے دودھ کے ساتھ ساتھ حضرتِ عباس جو ظاہر ہے کے اللہ کے رسول کے چچا تھے حضرتِ علی کے بھی چچا تھے عباس رضی اللہ انہوں کی اہلیہ تھی حضرتِ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ حضرتِ حسن نے ان کا بھی دودھ پیا تھا حضرتِ حسن رضی اللہ انہوں کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے انہوں نے بہت ساری شادیاں کی تھی مگر یہ بکواس بات ہے بے بنیاد بات ہے اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں یہ رسول کے نواسے ہیں رسول کے گھر میں پلے بڑے ہیں علی کے گھر میں پلے بڑے ہیں اخلاق اور کردار اور کیریکٹر بھی ظاہر ہے کہ اہلِ بیت والا کیریکٹر تھا یہ ایک بناوٹی اور کہانی والی بات ہے کہ حضرتِ حسن نے بہت ساری شادیاں کی تھی حضرتِ حسن کی اولاد کی اگر ہم بات کریں ان کے کئی بچے تھے ایک بچے کا نام حسن تھا ایک زید تھے تلہا تھے قاسم تھے ابو بکر تھے عبداللہ تھے یہ سب اپنے چچا حضرتِ حسین نزی اللہ انہوں کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے تھے ان کے علاوہ ایک بچے کا نام عمر تھا عبد الرحمن تھا حسین تھا محمد تھا یعقوب تھا اسمائیل حمزہ جعفر عقیل لیکن آپ کی اولاد میں صرف حضرتِ حسن اور حضرتِ زید جو آپ کے بچے تھے ان سے آپ کی نسل چلی ہے باقی اولاد کی نسل نہیں چل پائی اگر حضرتِ حسن کے بھائی بہنوں کی بات کریں آپ کے چھوٹے بھائی تھے حضرتِ حسین ایک بھائی تھے محسن ایک بہن تھی ام کلسوم بنتِ علی جن کا نیکہ حضرتِ عمر فاروق سے ہوا تھا ایک بہن تھی حضرتِ زینب بنتِ علی جو کربلا کے موقع پر موجود تھی اور اسی طریقے سے ایک بھائی تھے محمد ابن حنفیہ یہ حضرتِ حسن کے سگے سگے بھائی نہیں تھے دوسری ماں سے تھے ان کی ماں کا نام تھا خولہ بنتِ جعفر محمد ابن حنفیہ حضرتِ حسن کے سوتے لے بھائی تھے اب آئیے حضرتِ حسن اور حسین کا مقام کیا ہے رسولِ اکرم کی نظر میں ان کا درجہ کیا ہے رسولِ اکرم نے کچھ نمونے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ابن ماجہ کی ایک سو تہلیس نمبر کی حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضن جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا حضرتِ ابو حریرہ کہتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں نکلے یہاں تک کہ بنو قینقہ کے بازار میں پہنچے اس کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں پہنچے اور کہا کہ میرا منہ کہاں ہے میرا نواسہ کہاں ہے میرا چھوٹا کہاں ہے میرا منہ کہاں ہے میرا بابو کہاں ہے حضرتِ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ حضرتِ حسن کو کوئی ہار وغیرہ پہنا رہی تھی یا ان کو نہلا رہی تھی راوی کو الفاظ میں شک ہے فجا ایشتدو حضرتِ حسن رضی اللہ عنہ دوڑے دوڑے آئے حتی آنقہ اپنے نانا کی گلے جا کے لگے وقبلہو نانا نے اپنے نواسے کو چوما اور کہا اللہم احببہو اللہم احببہو واحب من یحببہو اے اللہ تو حسن سے محبت فرما اور جو حسن سے محبت رکھے تو اس سے محبت فرما یہ صحیح بخاری کی دو ہزار اکسو بائیس اور صحیح مسلم کی دو ہزار چار سو اکیس نمبر کی حدیث ہے ابن ماجہ کی تین ہزار چھ سو چھیا سٹھ نمبر کی حدیث ہے حضرتِ یالہ العامری کہتے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرتِ حسن و حسین دوڑے دوڑے اللہ کے نبی کے پاس آئے فَضَمَّهُمَا عِلَيْهِ اللہ کے نبی نے دونوں کو سینے سے لگایا اور فرمایا اِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ اولاد ایسی چیز ہے آدمی کو بخیل بنا دیتی ہے آدمی کو بزدل بنا دیتی ہے بھئی اولاد کی محبت میں انسان بخیل ہو جاتا ہے اپنی ضرورتوں کو قرمان کر کے اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے انسان بزدل ہو جاتا ہے بھئی بائیک چلانے والے اسٹنڈ دکھانے والے ہمارے نوجوان کمارے رہتے ہیں تو بائیک کی سپیڈ الگ رہتی ہے اور شادی کے بعد الگ ہوتی ہے اور بچے ہو جاتے ہیں تو تھوڑی سپیڈ اور کنٹرول میں آ جاتی ہے آدمی تھوڑا موت سے ڈرنے لگتا ہے بزدل ہو جاتا ہے اسے یہ لگتا ہے ہمارے بچے بھی ہیں ہماری بیوی بھی ہے ہماری فیملی بھی ہے اللہ کے نبی نے کتنی پیاری بات کی اِنَّ الْوَلَدَ مَجْبَنَةٌ مَبْخَلَةٌ اولاد انسان کو بخیل بنا دیتی ہے اولاد انسان کو بزدل بنا دیتی ہے صحیح بخاری کی تین ہزار سات سو پیتیس نمبر کی حدیث ہے حضرتِ عصامہ ابن زید یہ بھی اللہ کے رسول کے بڑے لادلے تھے حضرتِ عصامہ ابن زید کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور اپنے نواسِ حسن کو لیتے تھے اور کہتے تھے اللہم احبہما اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما اللہم احبہما فینی احبہما اے اللہ میں عصامہ سے اور حسن سے محبت کرتا ہوں تو ان سے محبت فرما بڑے قصے بنائے گئے بھائیو بڑے قصے بنائے گئے کہا جاتا ہے حضرتِ عمیر معاویہ نے حضرتِ حسن کو زہر دے دیا حالانکہ کوئی تاریخ کی کوئی صحیح روایت نہیں ہے کہ حضرتِ حسن کی وفات زہر سے ہوئی لیکن دو منٹ کے لئے مان بھی لیا جائے حضرتِ حسن کو زہر دیا گیا بھئی حضرتِ معاویہ کیوں زہر دیں گے حضرتِ حسن نزی اللہ عنہ مدینہ میں رہتے ہیں حضرتِ معاویہ ملک شام رہتے ہیں اور حضرتِ حسن وہ ہیں جنہوں نے حضرتِ عمیر معاویہ کے ہاتھ پر صلح کی تھی سارا جھگڑا ختم کر دیا تھا بھئی انسان دشمنوں کو مارتا ہے دوستوں کو تو نہیں مارتا ہے بھئی آج کے زمانے کے آج کے گئے گزرے دور میں بھی ایک سمجھدار آدمی اپنے دوستوں کو نہیں مارتا ہے حضرتِ حسن تو وہ ہیں جنہوں نے جھگڑا ختم کیا تھا اور حضرتِ عمیر معاویہ وہ ہیں جن کے دشمنوں نے بھی مانا ہے کہ ان کے اندر ایک صفت تھی وہ بڑے حلیم تھے برداشت کا مادہ بہت تھا حضرتِ معاویہ کے پاس آ کر کے ان کی مجلس میں کھڑے ہو کر کے لوگ حضرتِ علی کی تعریف کرتے تھے حضرتِ معاویہ کو بھرا بھلا کہتے تھے حضرتِ معاویہ کی پیشانی پر بل نہیں پڑتا تھا یہ وہ آدمی کر سکتا ہے جس کے اندر پیشنس ہو برداشت کا مادہ ہو ایک حلیم ایک بردبار ایک سمجھدار انسان اتنی اہمہ کانہ حرکت نہیں کر سکتا کہ حضرتِ حسن کو حضرتِ معاویہ زہر آئیے حضرتِ عمیر معاویہ کی زبان سے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں حضرتِ حسن کی فضیلت میں نہیں ملیں گی آپ کو یہ روایتیں گالیاں ملیں گی حضرتِ معاویہ کے لئے گالیاں ملیں گی بنو امیہ کے لئے یہ روایتیں کوئی نہیں بیان کرے گا بڑے بڑے انجینئر نہیں بیان کریں گے یہ روایتیں جنہوں نے امت کو یہ پیغام دیا کہ امیر معاویہ بہت برے تھے نعوذب اللہ اور بڑے دشمنتے اہلے بیعت کے یہ حدیث کیوں انجینئر لوگ چھپا لیتنے بھائی دین بیان کرنا یہ انجینئروں کا کام نہیں یہ انجینئر اپنا وہ ڈینٹنگ پینٹنگ مرمت رحمت کا کام کریں وہی زیادہ ان کو مبارک ہے دین دینداروں سے سیکھو میرے بھائیو دین اہل علم سے سیکھو حضرتِ امیر معاویہ کہتے ہیں یہ مسنت احمد کی سولہ ہزار آٹھ سو آٹھالیس نمبر کی صحیح روایت ہے کہتے ہیں میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں میں نے اللہ کی رسول کو دیکھا اللہ کے رسول اپنے نواسے حسن کی زبان کو چوس رہے تھے او شفتہو یا ان کے ہوتوں کو چوم رہے تھے میں نے دیکھا حضرتِ معاویہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ اپنے نواسے حسن کی زبان یا ان کے ہوتوں کو چوم رہے تھے اور حسن کے لئے حسن ابن علی کے لئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کر رہے سلوات اللہ علیہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں حسن ابن علی کے اوپر اس کے بعد حضرت عمیر معاویہ کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَنْ يُعَذَّبَ لِسَانٌ أَوْ شَفَتَانِ مَسَّحَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جس زبان کو رسول چھوم لیں جن ہوتوں کو رسول چھوم لیں وہ ہوت اور وہ زبان جہنم میں نہیں جا سکتے یہ حضرت حسن ہے جن کی عزت اور مقام حضرت عمیر معاویہ کی نظر میں یہ ہے اور بڑا ہی پیارا وہ واقعہ بھی آپ کو سنانے جا رہا ہوں ابودعود کی گیارہ سو نو نمبر کی روایت ہے حضرت برہدہ کہتے ہیں رسول اکرم خدبہ دے رہے تھے اتنے میں آپ کے دونوں نواسے حسن و حسین چلے آئے علیہما قمیسانی احمرانی دونوں سرخ رنگ کا لال رنگ کا کرتہ پہنے ہوئے تھے یمشیانی و یاسرانی چل رہے تھے گر رہے تھے پڑھ رہے تھے پھسل رہے تھے چلتے چلتے رسول کی طرف بڑھے فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الممبر اللہ کے پیارے رسول اپنے ممبر سے اترے فحملہما ان دونوں کو اٹھایا و وضعہما بین یدیہی اور اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو بٹھایا اور کہا صدق اللہ اللہ نے بالکل سچ فرمایا قرآن میں اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً اے لوگو تمہارے مال اور اولاد تمہارے لئے آزمائش ہیں نظرتو الہا زین السبیین میں نے اپنے ان دونوں بچوں کو دیکھا یہ دونوں چل کے آ رہے ہیں یہ فسل رہے ہیں زمین پہ گر رہے ہیں فَلَمْ أَسْبِرْ حَتَّا قَطَعَتُوا حَدِیثِي جب تک میں نے اپنی گفتگو کو اپنی گفتگو کو بیچ میں سے کٹ کر کے ممبر سے اتر کر کے انہیں گود نہیں لے لیا مجھے چین نہیں ملا اتنی محبت تھی رسول اکرم کو اپنے ان دونوں نوازوں سے حضرت حسن نظی اللہ انہوں کا چہرہ چہرے سے لے کر کے سینے تک کا حصہ جو تھا یہ رسول اکرم سے بڑا ملتا جلتا تھا ان کا چہرہ مہرہ ان کے بال ان کے سینے پر جو بال وغیرہ نکلے تھے یہ پورا جو انسان کا آدھا دھڑ کہہ سکتے ہیں وہ اللہ کے رسول سے ملتا جلتا تھا حضرت ابو جوحیفہ کہتے ہیں سعی بخاری کی پہتیس سو چھوالیس نمبر کی حدیث کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا حضرت حسن ابن علی علیہ السلام یہ ان سے ملتے جلتے تھے یشبہہ اللہ کے رسول سے ملتے جلتے تھے یہ سعی بخاری کے الفاظ ہیں اسی طریقے سے سعی بخاری کی پہتیس سو بیالیس نمبر کی حدیث ہے حضرت اقبہ ابن حارس کہتے ہیں کہ حضرت ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز پڑی اور پھر ٹہل لے کے نکلے جب نکلے فرال حسن تو حضرت حسن کو دیکھا یلعب معصبیان وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں لوگوں نے کہانیاں گڑ دیں ابو بگر وہ ہیں جنہوں نے حضرت فاطمہ کو ان کا حق نہیں دیا عمر وہ ہیں جنہوں نے حضرت فاطمہ کے گھر کے دروازے کو آگ لگا دی یہ جھوٹے قصے بنانے والوں تم پر اللہ کی لعنت ہو تم نے ابو بگر عمر جیسی بزرگ اور مقدس ہستیوں کو اہلِ بیت کا دشمن بنا دیا دیکھو ابو بگر کو کتنی محبت حضرت حسن سے حسن بچوں کے ساتھ کھیل لے ہیں ابو بگر صدیق عصر کی نماز پڑھ کے نکلے ہیں حسن کو اپنے کندے پر سوار کرتے ہیں اور کہتے ہیں بے ابی شبیہم بن نبی لا شبیہم بے علی اے بچے اللہ کی قسم تو نبی کے جیسا دیکھتا ہے تو تو علی کے جیسا نہیں دیکھتا ہے تیری شکل و شباحت تیری شکل و صورت تو نبی سے ملتی ہے تو بیٹا علی کا ہے مگر دکھتا نبی کے جیسا ہے حضرت حسن حسین کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا ہے ترمزی کی تین ہزار ساس سو اڑسٹھ نمبر کی صحیح روایت ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحسن والخسین سیدہ شباب اہل الجنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن و حسین ترمزی کی تین ہزار ساس سو اکیاسی نمبر کی حدیث میں حضرت حزیفہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایک فرشتہ آیا جو روح زمین پر اس کے پہلے کبھی نہیں آیا تھا اس نے میرے پاس آ کر کے مجھ سے اجازت مانگی مجھے سلام کیا اور مجھے بشارت سنائی کہ فاطمہ یہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں اور حسن و حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ابن ماجہ کی ایک سو اٹھارہ نمبر کی حدیث ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ میرے نبی نے فرمایا کہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا لیکن ان کے والد علی ان سے بہتر ہیں ان کا درجہ ان سے بڑا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک عراق کا آدمی آیا کوفہ کا آدمی آیا بہت دلچسپ باتیں سنیے گا آ کر کے پوچھنے لگا کہ عبداللہ ابن عمر آپ بہت بڑے صحابی ہیں بڑا اونچا مقام ہے آپ کا ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے حالت احرام میں اگر مکھی کوئی مار دے تو کیا اس کو دم دینا پڑے گا اب عبداللہ ابن عمر کا جواب سنو بڑا پیارا جواب ہے صحیح بخاری کی تین ہزار سات سو ترپن نمبر کی حدیث ہے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اہل العراق یسعلون عن الزباب یہ عراق والے ہیں جو مکھی کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں وقد قتلوا ابن ابنت رسول اللہ انہوں نے رسول کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دیا بھئی رسول کی بیٹی کا بیٹا کون ہوا رسول کا نواسہ حضرت حسین مراد ہے کہا انہوں نے رسول کے نواسے کو قتل کر دیا اور مسئلہ پوچھنے آئے ہیں کہ مکھی مار سکتے ہیں کہ نہیں آلت ایرام میں کہا کہ عراقیوں باز آ جاؤ تم نے اس انسان کو قتل کیا ہے تم نے اس حسین کو قتل کیا ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا حسن و حسین میرے دنیا کے دو پھول ہیں تو حضرت حسن نزی اللہ تعالیٰ نو ظاہر ہے کہ ان تمام خوبیوں میں وہ بھی شامل ہیں ان تمام فضیلتوں میں وہ بھی شامل ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام لیا حضرت حسن سے سن 35 ہجری سے لے کر کے سن 40 ہجری تک حضرت عثمان غنی کی شہادت سے لے کر کے حضرت علی کی شہادت تک امت کا جو حال رہا بیان کے باہر ہے تلواریں آپس میں چلیں خون خرابہ ہوا فتنے ہوئے حضرت حسن رضی اللہ عنہ فترتاً بڑے نرم مزاج کیتے بڑے صلح جو مزاج کیتے انہیں جھگڑے اور لڑائی سے بڑی الرجی تھی حضرت علی کی شہادت کے بعد لوگوں نے حضرت حسن کو خلیفہ بنایا خاص طور سے جو اہل عراق تھے ملک شام کا ایریا حضرت اندر مابیہ کے کنٹرول میں تھا اور عراق کا ایریا حضرت حسن اور ان کے ساتھیوں کے کنٹرول میں تھا تو حضرت حسن کے ساتھ ہزاروں کی فوج تھی اور پوری فوج آمادہ تھی کہ چلو مابیہ سے جنگ کرتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معابیہ کو پیغام بیجا کہ بھائی یہ جھگڑے ختم کرو اب یہ لڑائی ختم کرو میں صلح کرنا چاہتا ہوں اور حضرت حسن کے بارے میں امام حسن بصری کا ایک جملہ نوٹ کر لو حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ امام حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ان کی جب وہ خلیفہ ہوئے اپنے والد کے انتقال کے بعد جب وہ خلیفہ ہوئے تو ان کے دور خلافت میں چھ مہینے میں ایک آدمی کا بھی قتل نہیں ہوا ایک آدمی کا بھی خون نہیں با حضرت حسن نے خون بہنے نہیں دیا جنگ نہیں کی انہوں نے صلح کر لی حضرت معاویہ کے ساتھ حالانکہ خود حضرت حسن کی سب میں ان کو گالیاں ملی بھئی ایک طبقہ تو ایسا تھا جسے چین نہیں تھا جس نے عثمان غنی کو شہید کیا جس نے حضرت عائشہ کو جنگ کے میدان میں لاکے کھڑا کیا جس نے طلحہ زبیر امار بڑے بڑے صحابہ کو قتل کروایا وہ طبقہ کیسے چین سے بیٹھے گا اس نے حضرت حسن کو گالیاں دی کہا تو امیر المومنین ہے تو مزل المومنین ہے تو ہمیں زلیل کر رہا ہے تو معاویہ کے ہاتھ میں صلح کر رہا ہے مگر سن چالیس ہجری امت کی تاریخ اور مبارک سال ہے جس سال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت عمیر معاویہ کے ہاتھ پہ صلح کی سارے اختلافات کو بالائے تاک رکھا گیا صلح کی گئی صلح کی باقاعدہ تفعات تیہ ہوئی کہ یہ یہ پوائنٹ ہے اور اس کے بعد حضرت حسن نے حضرت عمیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی بھئی جسے حسن نے اپنا خلیفہ مان لیا جسے حسن نے اپنا امیر مان لیا اسے کوئی گالی دے تو گویا وہ حضرت حسن پر اعتراض کر رہا ہے اب کوئی یہ کہے کہ حسن رضی اللہ عنہ کے دل میں کچھ تھا اوپر کچھ تھا بھئی ہم اہلِ بیعت کے بارے میں یہ عقیدہ تو نہیں رکھتے کہ ان کا اندر کچھ ہو اور ظاہر کچھ ہو بھئی اہلِ بیعت نبی نبی کے گھر والے ہیں اور نبی کے گھر والوں کا دہرہ مابدن نہیں ہوتا دہرہ میار نہیں ہوتا وہ دکھیں کچھ اور اندر سے کچھ یہ نہیں ہو سکتا حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ صلاح کی اور یہیں اللہ کے رسول کی وہ پیشنگوئی پوری ہوئی صحیح بخاری کی ستائیس سو چار نمبر کی حدیث ہے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ ممبر پر ہیں اور حسن آپ کے بازو میں کھڑے ہیں اور اللہ کے نبی ایک بار لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں ایک بار حسن کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ابنی حازہ سیدن وَلَعَلَّ اللَّهَ اَن يُسْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور شاید اللہ تعالیٰ میرے اس بچے کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا حضرت حسن نزی اللہ عنہ کے ذریعے بہت بڑا کام ہوا جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی ان لوگوں کے دور میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بہت ایکٹیو تھے اور ظاہر ہے کہ رسول کے نواسے کی حیثیت سے ان کی بڑی عزتی بڑا مقام تھا اور جنگوں میں یہ شامل ہوتے تھے حضرت عثمان غنی کے دیفنس کے لیے ان کے دفاع کے لیے سیدنا علی مرتضی نے اپنے دونوں بچوں کو بھیجا تھا حسن و حسین کو بھیجا تھا حضرت علی کا جب دور آیا اس دور میں بھی یہ اپنے والد کے ساتھ جنگوں میں شامل رہے اور موقع پڑھنے پر اپنے والد کو بڑا قیمتی مشورہ بھی دیتے تھے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ چھوڑ کر کے کوفہ کو اپنا دار السلطنت بنانے لگے اپنی رہائش کوفہ میں کرنے لگے اس موقع پر تاریخ تبری کی الفاظ ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے سخت اعتراض کیا تھا کہ ابباجان یہ قدم آپ کا ٹھیک نہیں ہے آپ مدینہ چھوڑ کے نہ جائیں مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک موقع تھا اپنا ایک اسٹینڈ تھا انہیں یہ لگا کہ میرے لئے مدینہ سے زیادہ سیف کوفہ ہے اور وہ کوفہ چلے گئے اس کے بعد جنگ جمل جب ہوئی جس میں ایک طرف حضرت عائشہ ہیں حضرت طلاہ ہیں حضرت معاویہ ہیں دوسری طرف حضرت علی وغیرہ ہیں اس جنگ کے موقع پر بھی حضرت حسن نے بہت کوشش کی بھئی یہ تمام لوگ چاہتے تھے جنگ نہ مگر میں نے جیسا کہ بتایا کہ وہ ایک طبقہ دونوں طرف موجود تھا جو لڑانا چاہتا تھا اور جو جنگ ہونا چاہتا تھا کرنا چاہتا تھا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی حضرت علی کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اور حضرت علی دنیا سے جانے لگے تو جانے کے پہلے حضرت علی نے اپنے دونوں بچوں کو بولایا اور دونوں بچوں کو نصیحت کی وسیعت کی اور کیا پیاری وسیعت کی کہا کہ اوسی کما بی تقو اللہ میرے بچوں حسن و حسین میں تمہیں وسیعت کر کے جاتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا وَاللہ تبقیت دنیا وَإِن بَغَتْكُمَا دنیا کے طلبگار مت بننا دنیا تمہاری طلبگار بن جائے اور اے میرے بچوں کبھی زندگی میں کوئی چیز نہ ملے کبھی زندگی میں کوئی چیز چلی جائے تو رونا نہیں غم نہ کرنا وَقُولَ الْحَقَّ ہمیشہ حق بات بولنا وَرْحَمَ الْيَتِيمَ یتیم پر رحم کرنا وَأَغِيسَ الْمَلْحُوفَ کمزور کی مدد کرنا وَاسْنَعَا لِلْآخِرَ آخرت کی تیاری کرنا وَقُونَ لِلْظَالِمِ خَسْمَ ظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جانا وَلِلْمَظْلُومِ نَاصِرَ مَظْلُوم کے مددگار بننا وَعْمَلَ بِمَا فِي الْكِتَاب قرآن کے اوپر عمل کرنا وَلَا تَخُسْكُمَا فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِم اور اللہ کے بارے میں کسی کی پروامت کرنا یہ علی کی وسیعت ہے اپنے بچوں حسن و حسین کے سلسلے میں حضرت حسن نزی اللہ چونوں چھ مہینہ خلیفہ رہے اور اہلِ سنت والجماعت کا عقیدہ اہلِ حق کا عقیدہ صلب صالحین کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی مرتضی کے بعد پانچویں خلیفہ راشد حضرت حسن رضی اللہ چنانچہ ترمزی کی بائیس سو چھبیس نمبر کی حدیث ہے حضرت سفینہ رضی اللہ نے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خلافت میری امت میں تیس سال رہے گی خلافت میری امت میں تیس سال رہے گی اس کے بعد خلافت ختم ہو جائے گی ملوکیت کا دور شروع ہوگا باتشاہت کا دور شروع ہوگا حضرت حسن رضی اللہ کی وفق کے یعنی حضرت معاویہ سے صلح کرنے تک اور حضرت معاویہ کے ہاتھ پر ویعت کرنے تک ٹوٹل تیس سال پورے ہو جاتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ بڑے متقی اور پرہزگار بھی تھے جب وضو کرتے تھے ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا پوچھا گیا کیا باتیں جب آپ وضو کرتے ہیں نماز کے لئے کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں آپ کے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے تو کہتے ہیں حق لمن ارادا اَن يَدْخُلَ عَلَى ذِلْ عَرْشِ اَن يَتَغَيِّرَ لَوْنُهُ جو عرش والے کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہو جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہو اس کا رنگ تو بدل جانا چاہیے حضرت حسن نزی اللہ تعالیٰ فجر کے بعد مسلح پر بیٹھے رہتے تھے لوگوں سے گفتگو کرتے تھے پھر اپنی ماں سے اپنی نانیوں سے امہات المومنین سے جا کر کے ان کی خیر خیریت لیتے تھے یہ ان کا روزانہ کا معمول تھا حضرت حسن کو زہر دینے کی جہاں تک بات ہے میں چاہتا ہوں کہ علامہ ابو بکر ابن العربی المالکی بہت بڑے عالم ہیں اہل سنت کے ان کا ایک قول نقل کر دیتا ہوں کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ نے حضرت حسن کو زہر دیا ہم کہتے ہیں کہ یہ بات ناممکن ہے اس لیے کہ حضرت معاویہ کو حضرت حسن سے کوئی ڈر نہیں تھا حضرت حسن نزی اللہ تعالیٰ نے تو ان کے ہاتھ پر صلح کی تھی ان کو حضرت حسن سے کوئی ڈر نہیں تھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر حضرت حسن کو زہر دیا گیا تھا تو یہ مسئلہ غیب کا مسئلہ ہے کسی نے دیکھا نہیں کسی نے دیکھا نہیں اور اس کی حقیقت اللہ جانتا ہے تو بغیر دلیل کے اور بغیر ثبوت کے ایک ایسے دور کے بارے میں جس دور میں آپس میں بڑی دشمنیاں تھی اور ایک دوسرے کے خلاف بہت کچھ لکھا اور کہا جاتا تھا اس دور کے بارے میں بغیر ثبوت کے آپ کسی پر الزام کیوں لگا سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک بیوی تھی جس کا نام تھا جعدہ بنت اشعس جعدہ بنت اشعس اسی بیوی نے ان کو زہر دیا تھا تاریخ کی ایک روایت بتاتی ہے کہ حضرت معاویہ کے کہنے پر زہر دیا تھا اور ایک روایت بتاتی ہے کہ یزید کے کہنے پر زہر دیا تھا اس عورت اور یزید نے اس عورت سے کہا تھا کہ تُو زہر دے رہے میں تجھے شادی کرلوں گا اور جب اس نے زہر دے دیا اور حضرت حسن کی وفات ہو گئی انتقال ہو گیا تو وہ عورت جب یزید کے پاس گئی تو یزید نے کہا کہ جب میں نے تجھے حسن کے لئے پسند نہیں کیا تو اپنے لئے کیوں پسند کروں گا اور دھکے دے کے نکلوا دیا بھائیو کہانی گڑو تو کچھ سوچ سمجھ کے گڑو بھائی جو عورت نواس رسول کے گھر میں ہو بھائی یزید جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں حضرت حسن رضی اللہ انہوں کے سامنے ان کی کیا عوقات ہے بھائی یہ نواس رسول ہیں یہ صحابی رسول ہیں یہ رسول کے محبوب ہیں کوئی دنیا کا متقی اور پرہیزگار بڑے سے بڑا اللہ کا ولی کسی صحابی کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتا یہ ہمارا عقیدہ ہے تو بھائی یزید کا حضرت حسن و حسین کے ساتھ تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے کوئی مقابلہ ہی نہیں کوئی ان کو اگر ان کے مقابلے میں کھڑا کرتا ہے وہ جاہل آدمی ہے تو اب سوچو کہ نواس رسول کے نکاح میں کوئی عورت ہو اور یزید اس کو صرف اتنا آفر کرے تو زہر دے دے میں تجھے شادی کر لوں گا اور وہ بیچاری بیتاب ہو کے زہر دے دے اور شادی کر لے گی وہ کہانیاں گڑنے والوں نے یعنی کہانی گڑنے کے پہلے اس لئے اللہمہ ابن کسیر کہتے ہیں کہ یہ بقواس بات ہے یزید کے بارے میں بھی یہ بات ناقابل تسلیم ہے اور حضرت معاویہ کے بارے میں تو تسلیم کے باہر کی بات ہے اب آپ غور کیجئے کہ حضرت حسن کے انتقال کے بعد بھی ہر سال حضرت حسین رضی اللہ انہوں حضرت معاویہ کے پاس جاتے تھے اور حضرت معاویہ ان کو انعام دیتے تھے تحفے دیتے تھے بھائی اگر آج ہمیں تاریخ کی روایتیں بتا رہی ہیں کہ حضرت معاویہ نے حسن کو زہر دیا تو ہمیں جب آج چودہ سو سال بعد اگر ہم کو تاریخ کے ذریعے پتا چل لائے تو حضرت حسین تو گھر کے تھے ان کو تو ہم سے پہلے پتا رہا ہوگا نا تو اگر حضرت حسین کو پتا تھا کہ میرے بھائی کو زہر حضرت معاویہ نے دیا ہے اور اس کے بعد بھی وہ ہر سال جا کے ان سے انعام لے رہے ہیں توفے لے رہے ہیں توفے تحایف لے رہے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں بھائی یہ تو دنیاوی اعتبار سے بڑی بے غیرتی کی بات ہو جائے گی نوزو بللہ اور حضرت حسین و حسن نواس رسول ہیں ہم ان کے بارے میں اتنی بے غیرتی کی بات ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ ایسا کرتے ہوں دوسرے نواسے ہیں حضرت حسین ابن علی ان کی کونیت ہے ابو عبداللہ یہ حضرت حسن سے ایک سال چھوٹے ہیں ایک سال چھوٹے ہیں سن چار ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں حسن و حسین دونوں پلے بڑے اور جو فصیلتیں ہیں اور جو مقام حضرت حسن کا ہے وہی مقام حضرت حسین کا بھی ہے دونوں سے اللہ کے رسول محبت کرتے تھے مسند احمد کی سانس سو چوہتر نمبر کی حدیث ہے سیدنا علی مرتضی کہتے ہیں کہ میرا بیٹا حسن رسول اکرم سے سینے تک کا اس کا جو بدن کا دھڑ ہے سینے تک کا میرے بیٹے حسن کا رسول سے ملتا جلتا ہے اور میرے بیٹے حسین کا اشبہ الناس بن نبی ما کان اسفل من ذالک سینے سے لے کر کے پورا پیر تک کا جو حصہ ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اکرم صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتا جلتا تھا اسی طریقے سے آپ وہ حدیث دیکھیں مسند احمد کی دس ہزار چھے سو انسٹھ نمبر کی حدیث ہے ابو حریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے ساتھ اشاہ کی نماز پڑھ رہے تھے جب آپ سجدہ کرتے تھے حضرت حسن و حسین آپ کی پیٹ کے اوپر سوار ہو جاتے تھے جب اللہ کے رسول سجدے سے سر اٹھاتے تھے بڑے پیار اور محبت سے اپنے نوازوں کو اپنی پیٹ سے اتارتے تھے بھئی مسجد میں چھوٹے بچے اگر آ جائیں تو ان کو پیار سے ڈیل کرو رسول نے ایک سبق ہمیں اور آپ کو یہ بھی دیا ہے بچوں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو وہ مسجد سے دور ہو جائیں وہ نماز سے متنفر ہو جائیں اگر بھئی غلطی کر رہے ہیں آگے کی سب میں آگے تب بھی پیار اور محبت سے ان کو پیچھے کر دو شرارت بھی کر رہے ہیں تو محبت سے ڈیل کرو ڈاٹنا فٹ کرنا یہ رسول کا طریقہ نہیں ہے نبی نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدے میں یہ دونوں نواز سے آئے اور سجدے میں سوار ہو گئے سجدے جتنی دیر رسول سجدے میں رہے دونوں نواز سے اپنے نانا کی پیٹ پر سوار رہے اور اللہ کے رسول جب سجدے سے سر اٹھاتے ہیں بڑی محبت اور نرمی سے دونوں کو پیٹ سے اتار لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جب دوسری رکعت میں سجدے میں جاتے تو پھر یہ نواز سے ایسائی کرتے ہیں یہ مسند احمد کی 10669 نمبر کی حدیث ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترمزی کی 3775 نمبر کی حدیث ہے حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں اللہ اسے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے حسین میرے نوازوں میں سے ایک نوازہ ہے اسی طریقے سے ابن ماجہ کی 144 نمبر کی حدیث ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ محبت کرے جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے حضرت عمر فاروق کے دور میں حضرت حسین کا کچھ خاص ذکر نہیں ملتا ان کی ایکٹیوٹیز کا حضرت عمر فاروق کے دور میں اور حضرت عمر فاروق کے دور میں لیکن اتنا تو تیہ ہے کہ اہل بہت میں سے ہونے کی وجہ سے بڑے احترام اور بڑی عزت کی نظر سے حضرت حسن حسین کو دیکھا جاتا تھا ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کے پاس یمن سے دو چادریں آئیں اسپیشل چادریں تھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ چادریں حضرت حسن حسین کے پاس بھیجوا دی اسی طریقے سے مال غنیمت میں سے حضرت حسن حسین کو خاص طور سے حضرت عمر فاروق ان کو حق دیتے تھے ان کو حصہ دیتے تھے حضرت عثمان غنی کے دور میں افریقہ کے لئے افریقہ کو فتح کرنے کے جو لشکر گیا حضرت عبداللہ ابن ابی سر کی کمانڈشپ میں اس لشکر میں حضرت حسن اور حسین بھی شامل تھے اسی طریقے سے سنتیس ہجری میں تبرستان کی لڑائی میں حضرت سعید ابن العاص عموی بنو عمیہ بنو عمیہ کو بڑی گالی دی جاتی ہے تمام فوجوں کے کمانڈر بنو عمیہ والے ہیں سعید ابن عاص عموی تبرستان کی لڑائی کے کمانڈر تھے اور اس لشکر میں حضرت حسن اور حسین بھی شامل تھے سیدنا علی مرتضی کے دور میں جنگ سفین میں جنگ نہاروان میں حضرت حسین اپنے والد کے ساتھ تھے سن چالیس ہجری میں یہ حضرت علی کی شہادت ہوئی تو حضرت علی کو گسل دینے والے عبداللہ ابن جعفر اور حضرت حسین تھے اور حضرت علی کی نماز جنازہ حضرت حسن نے پڑھائی جب حضرت حسن نزی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمیر معاویہ سے صلاح کر رہے تھے حضرت حسین اس فیصلے سے راضی نہیں تھے حضرت حسین اپنے بڑے بھائی حضرت حسن کے مقابلے میں تھوڑا ان کا مزاج الگ تھا وہ ظاہر ہے کہ حضرت علی کے بیٹے تھے جنگ اور لڑائی کے بھونر سے واقف تھے ان کا یہ کہنا تھا بھائی نہیں ہم جنگ کریں گے ہمارا اگر فریق فریق مقالب غلط ہے اور ہم صحیح تو ہم جنگ کریں گے جو اسٹینڈ باپ کا تھا وہ حضرت حسین کا تھا لیکن بڑے بھائی نے سمجھایا اور جب بڑے بھائی نے صلح کر لی تو چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی کی صلح کو قائم رکھا اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لو جب حضرت حسن رضی اللہ ونہو نے حضرت امیر ماویہ کے ہاتھ پہ صلح کی تو کوفہ سے خطوط آنے لگے حضرت حسن مدینہ آگئے خطوط برابر عراق سے آ رہے تھے اور اس میں حضرت حسن کو بار بار بھڑکایا جا رہا تھا کہ امیر ماویہ کی بیعت توڑ دیجئے صلح توڑ دیجئے ہم آپ کے ساتھ ہیں حضرت حسن رضی اللہ وطالہ نو وہ خط پڑتے تھے اور اس کو پانی میں ڈال دیتے تھے ایک مرتبہ ایک لونڈی نے پوچھا کہ یہ خطوط کہاں سے آ رہے ہیں یہ لیٹرز کہاں سے آ رہے ہیں جو آپ پانی میں ڈال دیتے ہیں تو مجموع زوایت کی صحیح روایت ہے حضرت حسن نے جواب دیا کہ من اہل العراق یہ خطوط عراق کی طرف سے آ رہے ہیں من قومن لا يرجعون الى حقن یہ خطارہ اس قوم کی طرف سے جو حق کی طرف کبھی پلٹتی نہیں ہے ولا یقصرون ان باطلن اور باطل سے کبھی چوکتی نہیں ہے مجھے اپنے بارے میں ان عراق والوں سے اپنے بارے میں ڈر نہیں ہے اپنے چھوٹے بھائی حسین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا مجھے ڈر ہے تو ان کے بارے میں ڈر ہے حضرت حسن نزی اللہ عنہ کی وفات کے بعد بھی حضرت حسین ہر سال حضرت معاویہ کے پاس مدینہ سے شام آتے تھے اور حضرت عمیر معاویہ بڑا احترام کرتے تھے حضرت حسن کا بھی احترام کرتے تھے حضرت حسین کا بھی بڑا احترام کرتے تھے اللہ عنہ ابن کسیر کہتے ہیں البدایہ والنہائیہ کے اندر کہ جب حضرت حسن کا انتقال ہو گیا تو حضرت حسین ہر سال حضرت عمیر معاویہ کے پاس آتے تھے فَيُعْطِيْهِ وَيُكْرِمُهُ اور حضرت عمیر معاویہ ان کو توفے تحائب دیتے تھے ان کی عزت کرتے تھے وَقَدْ كَانَ فِي الْجَيْشِ اللَّذِينَ غَزَوْا الْقُسْطُنْطُنِيَا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اس لشکر میں شامل تھے جس لشکر نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا معا ابن معاویہ تا یزید حضرت معاویہ کے بیٹے یزید کے ساتھ فی سنت احدا و خمسین سن اکیاون ہجری میں اس پر ہم ڈیٹیل سے انشاءاللہ پرسوں کے لیکچر میں ہم بات کریں گے جو ہمارا آخری لیکچر ہوگا کربلا کے واقعے پر اس پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ اس لشکر قسطنطنیہ میں یزید شامل تھے یا نہیں تھے اللہ میں نے کثیر کہہ رہے ہیں کہ اکیاون ہجری میں قسطنطنیہ پر جو لشکر گیا وہ لشکر یزید کی کمانڈشپ میں تھا اور اس لشکر کے اندر حضرت حسین شامل تھے رجب سن ساٹھ ہجری میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے پہلے حضرت امیر معاویہ نے اپنا ولی اہد اپنا کراؤن پرنس جس کو کہایا تھا انگلیش میں اپنے بعد ہونے والا بادشاہ وہ یزید کو اپنے بیٹے یزید کو متعین کیا اور جب حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا تو اس وقت جو مدینہ کے گورنر تھے وہ حضرت حسین کے پاس آئے اور ان سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا حضرت حسین رضی اللہ انہوں نے انکار نہیں کیا رات کا وقت تھا کہا میں بعد میں بیعت کر لوں گا اور رات و رات مدینہ سے مکہ چلے آئے بیعت نہیں کی یہ بات کلیر ہے حضرت حسین رضی اللہ انہوں نے بیعت نہیں کی مگر بیعت نہ کرنے کا ریزن بھی نہیں بتایا بھئی آج کہا جاتا ہے نی حضرت حسین رضی اللہ انہوں حق کے ظالم کے خلاف کھڑے ہوئے حق کی آواز کو لے کے کھڑے ہوئے تاریخ کی تمام روایتیں بتاتی ہیں کہ جب یزید کا گورنر گورنر مدینہ جب حضرت حسین کے پاس پہنچا کہ یزید کی بیعت کیجئے انہوں نے کہا میں صبح بتاؤں گا رات کا ٹائم ہے میں صبح بتاؤں گا اور رات و رات حضرت حسین مدینہ سے مکہ نکل گئے مدینہ سے مکہ کے سفر پر نکل گئے ریزن نہیں بتایا خلاف تھے بیعت نہیں کی مگر کبھی بھی حضرت حسین کی پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں تاریخ کی کوئی ایک صحیح روایت ایسی نہیں ملتی کہ حضرت حسین نے کھل کر کے کبھی اپنا اسٹینڈ بیان کیا کہ میں یزید کے بیعت کیوں نہیں کر رہا ہوں اب اس پر ہم ڈیٹیل سے انشاءاللہ واقعہ کربلا کی تحقیق پالا جو ہمارا موضوع ہے اس پر روشنی ڈالیں گے بہرال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب مکہ گئے مکہ میں ان کے پاس اہلِ کوفا کی طرف سے مسلسل خطوط آنے لگے لیٹر آنے لگے حضرت حسین رضی اللہ انہوں نے حقیقت کو پتہ لگانے کے لیے اپنے چچازاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفا بھیجا اور پھر اس کے بعد کا واقعہ لمبا ہے اٹھارہ زلحجہ سن ساٹھ ہجری کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ سے کوفا کے لئے نکلے مکہ سے کوفا کے لئے نکلے اٹھارہ زلحجہ کو لیکن یہ قافلہ دس محرم الحرام سن اکسٹھ ہجری کو مقام کربلا میں بڑے مسلمانہ طریقے سے شہید ہوا اور حضرت حسین نزی اللہ انہوں کی بڑی دردناک شہادت ہوئی ہم شہادت کے اس واقعے کو چونکہ آج ہم ہمارا وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے ہم اس واقعے کو انشاءاللہ تفصیل سے پرسوں کے خطاب پہ ہم روشنی ڈالیں گے اتنا تو تیہ ہے کہ حضرت حسین نزی اللہ انہوں کو جن لوگوں نے شہید کیا یا جو لوگ ان کے شہید کرنے میں سپورٹر تھے یا ان کے قتل سے راضی تھے وہ سب ملعون تھے اور انہوں نے ایسا کام کیا ہے کہ اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی لانت کے حقدار بنے وہ لوگ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت حسین نزی اللہ انہوں کی شہادت میں جن لوگوں کا بھی ہاتھ تھا نام اگرچہ تاریخ کی روایتیں متضاد ہیں کنٹرڈٹری ہیں اس میں نام تو کلیر نہیں ہے لیکن اجمالی طور پہ ہم لانت کر سکتے کہ حضرت حسین کے تمام قاتلوں پر اللہ کی لانت اور یہ ظاہر ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے اور امت کے لئے بہت بڑی مصیبت تھی حضرت حسین کی شہادت اس لیے علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑا نام ہے اہل سنت والجماعت کا اور بڑا معتدل نام ہے علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں وَأَمَّا مَقْتَلُ الْحُسَيْنِ رضی اللہ عنہ جہاں تک حضرت حسین کی شہادت کا مسئلہ ہے فَلَا رَيْبَا أَنَّهُ قُتِلَ مَظْلُومًا شَهِيدًا اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین مظلومانہ طریقے سے شہید ہوئے تَمَا قُتِلَ أَشْبَاهُهُمْ مِنَ الْمَظْلُومِينَ الشُهَدَاءً جیسے ان کے جیسے اور مظلوم لوگ شہید ہوئے وَقَتْلُ الْحُسَيْنِ مَعْصِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور حضرت حسین کو جن لوگوں نے قتل کیا انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جن لوگوں نے قتل کیا اَوْ اَعَانَ عَلَى قَتْلِهِ یا ان کے قتل کے اوپر مدد کی اَوْ رَضِيَ بِذَالِكِ یا اس سے راضی ہوا وَهُوَ مُصِيبَةٌ اُصِيبَ بِهَا الْمُسْلِمُونَ مِنْ اَهْلِهِ وَغَيْرِ اَهْلِهِ اور حضرت حسین کی شہادت یہ بہت بڑی مصیبت تھی مسلمانوں کے لیے بھی تھی اور حضرت حسین کے گھر والوں کے لیے بھی تھی وَهُوَ فِي حَقِّهِ شَهَادَتٌ لَهُ لیکن یہ حضرت حسین کے حق میں شہادت بن گئی وَرَفْءِ حُجَّتِهِ وَعُلُقْ وِمَنْزِلَتِهِ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے درجے کی بلندی کا سبب بنی اس لئے کہ حضرت حسین اور ان کے بھائی کو حسن کو اللہ تعالیٰ کے طرف سے ایسی سعادت ملی جو بغیر آزمائشوں کے نہیں ملتی ہے اور ان دونوں نے اللہ کے رسول کے گھر میں پرورش پائی ہے اور بڑی عزت اور امان کے ساتھ پرورش پائی ہے ایک بھائی کا انتقال یہ علامہ بن تحمیہ بھی زہر والی بات کو تسلیم کرے حالانکہ یہ علامہ بن تحمیہ کی یہ بات یہ محل نظر ہے اس لئے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں کہتے ہیں فَمَا تَحَذَا مَسْمُومًا ایک بھائی زہر سے شہید ہوا وَحَذَا مَقْتُولًا اور ایک بھائی کربلا میں شہید کیا گیا لَيَّنَا لَا بِذَلِكَ بْمَنَازِلَ السُّعَدَاءَ اور اللہ تعالیٰ نے دونوں بھائیوں کو شہادت کی موت نصیب فرمائی تاکہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاں شہادہ کے مقام کو پہنچئے اللہ تعالیٰ میں بن تحمیہ کی یہ بارت ہے جو ان کی کتاب منحاج السنہ کی جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو پچپن کے اندر موجود ہے تو میرے بھائیوں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر یہ مختصر سی میں نے روشنی ڈالی ہے اور حضرت حسین کی اگر اولاد کی بات کریں تو ان کے چار بچوں کا نام ملتا ہے ایک بچے تھے علی ابن الحسین جن کو زین العبدین بھی کہا جاتا ہے علی ابن الحسین ال اکبر جو بڑے والے تھے وہ شہید ہوئے تھے اور علی ابن الحسین السجاد جو ان سے چھوٹے تھے وہ یعنی کربلا میں شہید نہیں ہوئے تھے اور ان سے چھوٹے ایک تھے عبداللہ علی الاسغر جن کو کہا جاتا ہے وہ کربلا میں شہید ہو گئے تھے اور ایک بیٹی تھی سکینہ بنت الحسین ایک بیٹی تھی فاطمہ بنت الحسین اور ایک بیٹی تھی ایک بیٹے تھے جعفر ابن حسین تو یہ ٹوٹل ان کی چھے اولادیں ہیں اللہ میں ابن سعد نے طبقات ابن سعد کی جن نمبر ایک سفہ نمبر 379 پر یہ تفصیل نقل کی ہے تو حضرت حسن و حسین کی زندگی اور ان کی فضیلت کے تعلق سے یہ اہم باتیں تھیں آج کی گفتگو ختم کرنے کے پہلے میں ایک بار پھر آپ کے دل و دماغ میں بات ڈال دوں کہ یہ جو پورے واقعات ہیں حضرت علی کی خلافت کے بعد کے جو حالات ہیں ان حالات پر بولنے کے پہلے لکھنے کے پہلے اور کوئی تفسرہ کرنے کے پہلے زبان اور قلم کو بہت لگام دینے کی ضرورت ہے ہماری ایک ذرا سی بہتیاتی ہم اہلِ بیعت کے بارے میں حضرت علی کے بارے میں حضرت حسن و حسین کے بارے میں اگر ہم نے کوئی بتتمیزی کی کوئی گستاکی کی کوئی غلط جملہ نکالا اللہ کیا ہماری پکڑ ہوگی اور اہلِ بیعت کی محبت کے نام پہ ہم نے حضرت عمیر معاویہ یا حضرت عمر بن آس یا دیگر صحابہ پر انگلی اٹھائی تو یہ بھی اللہ کیاں بہت بڑی پکڑ کی بات ہے تو یہ جو تاریخ کے واقعات ہیں ان کے بارے میں کوئی بات کہنے بولنے اور لکھنے کے پہلے آدمی کو ہزار بار سوچنا چاہیے اور بڑی تحقیق کے بعد بھی ایسی بات بولنی چاہیے جو ہمیں یعنی اس دائرے سے باہر نہ کرے ہم اہلِ بیعت سے بھی محبت کرتے ہیں اور ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں تو انشاءاللہ کل کی ہماری جو گفتگو ہوگی وہ حضرت عمیر معاویہ کی صیرت پر ہوگی اور میں کوشش کروں گا حضرت عمیر معاویہ کے تعلق سے بڑی غلط فہمیاں ہیں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے اور ہمارے انجینئر صاحب جو ہمارے پڑوسی ملکیں ہیں اور جن کے ماننے والے خاص طور پر حضرت معاویہ سے بڑا ناراض رہتے ہیں انہوں نے ایک بڑی غلط فہمی یہ فیلائی کہ حضرت عمیر معاویہ نے ممبروں سے اپنے دور میں ممبروں سے حضرت علی کے اوپر لانت کا اور گالی گلوچ کا سلسلہ جاری کروایا تو ہم اس اعتراض کا بھی انشاءاللہ کل جواب دیں گے کہ اس کی کیا حقیقت ہے کیا ایک صحابی رسول سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ مسجد کے ممبر کو وہ استعمال کریں گے حضرت علی کے اوپر لانت اور گالی گلوچ کے لئے پھر ہم ایک یہ بھی سوال کا جواب کل تلاش کرنے کوشش کریں گے کہ یزید کو کیوں خلیفہ اپنے بات نومینیٹ کیا حضرت معاویہ نے بھئی حضرت عمر فاروق نے اتنی احتیاط کی کہ اپنے بات چھے لوگوں کی کمیٹی بنائی تو اپنے بہنوں ہی کو شامل نہیں کیا اپنے بچے کے بارے میں کہ میرے بچے کا نام نہیں رہے گا حضرت عمر نے اتنی احتیاط کی اور حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو نومینیٹ کر دیا تو کیوں ایسا کیا اس پر بھی ہم انشاءاللہ کل روشنی ڈالیں گے اور حضرت معاویہ کے جو کارنامے ہیں اور امت کو انہوں نے کیا دیا ہے اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تاریخ کے اس نازک مول پر اور ان نازک موضوعات پر ہم سب کو اپنے زبان کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے کی توفیق اتا فرمائے رب العالمین ہمیں صحابہ اکرام سے اور اہل بیت سے سب سے صحیح سچی اور اعتدال والی قرآن و سنت کے دائرے والی محبت کرنے کی توفیق اتا فرمائے رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو تیرے رسول سے اور تیرے رسول کے صحابہ سے اور تیرے رسول کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں آج بہت جلدی یہ نعرہ لگا دیا جاتا ہے اگر یزید کے سپورٹ میں کوئی ایک لفظ بھی بھول دے کہا جاتا ٹھیک ہے تیرا حشر یزید کے ساتھ ہو جائے میرا حشر حسین کے ساتھ ہو جائے یہ بڑی بیوکوفی کے بات ہے بیرے بھائی جب ہم کربلا پر کوئی بات بولتے ہیں جب ہم عزت معاویہ پر کوئی بات بولتے ہیں ہم کوئی ٹیم تھوڑی بناتے ہیں ایک ٹیم یزید والی ایک ٹیم حسین والی بھائی ہماری ٹیم تو وہ ہے ہمارا گروپ تو وہ ہے ہم تو اس جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں جو ابو بکر کو بھی مانتی ہے عمر کو بھی مانتی ہے عثمان کو بھی مانتی ہے علی کو بھی مانتی ہے معاویہ کو بھی مانتی ہے حسن کو بھی مانتی ہے حسین کو بھی مانتی ہے ہم اس گروپ میں نہیں ہیں جو یہ کہے بھئی لوجیکل لوجیک کے اعتبار سے بھی سوچو تو کتنی اللوجیکل بات ہے کتنی غلط بات ہے اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول دنیا سے گئے اور رسول کے جاتے ہی سارے صحابہ مرتد ہو گئے بس دو چار لوگوں کو چھوڑ کے کوئی رسول کا چاہنے والا نہیں بچا کوئی رسول کے اہلِ بیت کا چاہنے والا نہیں بچا یہ کتنی اللوجیکل بات ہے کہ رسول نے تیئیس سال جن لوگوں پر محنت کی یا رسول کی وہ ٹیم اتنی کمزور تھی اتنی ناکام تھی بھئی اگر ہم صحابہ اکرام کو اتنا پورا سمجھتے ہیں تو فرامی اور آپ کو یہ بھی ماننا چاہیے کہ نعوذ باللہ رسول اکرم کی تیئیس سال کی جو کوششیں تھیں جو شٹرگل تھا جو قربانی تھی سب بیکار چلی گی اتنے کمزور لوگوں کو رسول نے تیار کیا کہ اتنے رسول کا انتقال ہوا اور ادھر وہ جو ہے نعوذ باللہ کرسی اور اہدے کے لالچی ہو گئے اور اہل بیت کے دشمن بن گئے تو یہ بہت بڑی اگر لوجک کے اعتبار سے بھی دیکھیں گے تو غلط بات ہے اور لوجک کے اعتبار سے بھی صحیح بات یہ ہے کہ رسول کے صحابہ اور رسول کے اہل بیت دونوں سے ہم محبت کرتے ہیں اور دین کو ہم دونوں سے حاصل کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اسی منحج پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ